یار میں انڈیا والوں پر لانتھ بیجنا چاہتا ہوں مات جاؤ قسم ہے اللہ کی یار یہ ایک بندہ وہاں پر مطلب کے نماز پڑھا ہے مطلب اب جاہل ہی ہے ایک صاحب سے آپ یہ آپ کو پانی یہ تو غلط بات ہے نا دیکھیں اب وہ یہاں آکے دعا نماز پرائیو سن ہوتی ہے یہ انڈیا کے جو کنٹری میں انڈیا کے لوگ ہیں نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہر بندے کا جو ہے وہ اپنا مذہب ہوتا ہے جیشی رام کے نعرے انہوں نے بڑے لگائیں ہیں وہاں پر اسکفر اللہ اسکفر اللہ آپ کو بھی چاہیے کہ رسپیکٹ دے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ السلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں چچار اچھا میں بتایا کہ زبان کے اوپر وہ کیس کوش کر رہے ہیں کہ وہ نماز پہ رہا ہے یہ کیوں کہ رہے ہیں ایسے انڈیاں یہ کوئی ہسپیٹائیوٹی ہے کہ نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے نا دیکھیں اب وہ یہاں آکے ایسی بیٹھ جائیں گے وہ جو وہ کرتے ہیں کیا ہم اب انہیں ڈیگریٹ کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی اسلام ہمارا اپنی جگہ آپ کے کنٹری گئے ہیں آپ کو چاہیے عزت کریں یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ ہم مجھا جا کے نماز پریں گے تو آپ کو بیکیس کریں گے بہت جلت بات ہوئی ہے ہم انہوں نے تو پانچ تین مدر لازمی پڑھنے ہوتے ہیں انہوں نے تو لازمی ہوتے ہیں ہمارے لئے ہاں ایسا ہی ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا کیوں دیکھیں نا آپ جیسے ابھی ہم میچ ہا رہے ہیں یہ انڈیا کی جو کنٹری میں انڈیا کے لوگ ہیں نا وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ تو وہ پتے کیوں ہم آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کی کنٹری میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور انہوں نے مال بچا دی نہیں تھی انہوں نے انڈیا کے خلالیوں کی انہوں نے مار دینا تھا آپ دیکھیں ان کو چاہیے ہم دیں ہماری رسپیکٹ کریں تمیز رکھیں کچھ لیکن یہ بہت غلط بات ہے ویسے سب کے سامنے دیکھیں اگر آپ کہیں پر گئے ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کلچر کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنا بنتا بھی ہے اور اگر اری زوان سب کے سامنے پیر کھائے ہیں تو شاید وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی افینڈ بھی ہو سکتا ہے تو افینڈ ہونے کی بجائی ہیں بورا ماننے کی بھی آپ پرائیبسی میں جا کے پریئر کرنے آپ دعا نماز کرنے ہو زیادہ بہتر ہے رسپیکٹ کرسکتے ہیں دعا کا ویسے بھی میں کہتا ہوں بطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پرائیبسی میں آپ کا جرابدہ اس کا رابطہ ہے تو آپ جا کے کہہ لیں کہ خانوت میں ملیں اور آپ ان سے بات کریں جو بھی آپ نے کرنی ہو دیا جو بندے کا اپنا مذہب ہوتا ہے کسی کے مذہب کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ یار میں ایڈیا والوں پر لانت بیجنا چاہتا ہوں جو قسم ہے اللہ کی یار یہ ایک بندہ وہاں پہ مطلب کہ نماز پڑھا ہے آپ اپنے ملکی کیا مطلب آپ جتانہ کیا چاہ رہے تھے کہ وہ سے وہ بندہ پلین میں بیٹھے ٹکٹ کروائے پاکستان میں آئے نماز پڑھ کے پھر واپس جائے وہاں پہ ورلڈ کپ کھیلے یار یہ کیا تھا آپ لوگوں کا یار میں مطلب کہ یہ بہت بڑی بغیتی تھی کمینہ پان ہوں میں ہمارے پہلے پانچ تھے مطلب فرض ہے اُن کی بات کا ہور صاحبہ ہمیں پڑھنی پڑھنی ہے کہ وہاں پہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ وہاں پہ ورلڈ کپ چل رہے تو وہاں پہ پڑھنا بالکل اب یہ تو نہیں نکر سکتے تھے کہ واپس آکے پڑھیں بھائی میں ایس کو اتنا ڈلیئ تو نہیں کر سکتے ہم اتنا ڈلیئ تو نہیں نہیں کر سکتے تو آپ نے مطلب کہ اتنا بغیتوں والا کام کیا ہے یار مطلب مہمان نوازی نہیں کہتے ہیں اس کو بغیر تھی کہتے ہیں باہر پڑھ کے بڑی بڑا کام مردی پڑھے وہ جہاں مردی پڑھے تو یہ باتیں نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نماز کیو پڑھے یہ بہت جلت بات ہے انہیں کیا لگے یہ عزت دے رہے ہو آپ ہمیں آپ بتائیں یہ عزت دے رہے ہیں اس طرح ان کو کرنا چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے 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 مضع وضوع کی ہے اور اپنے وضوع سے پاک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پاک ہوتے ہیں جہاں پہ سال جسم پر ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہے ایک دوں مالا ہوا جاتا پہلیاں پاک ہوتے ہیں ہم گندے پاک ہوتے ہیں ہے وہ ٹھیک ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی تو میسید دینا چاہیں گی ان کو کوئی خاص وہ جو وکیل ہے اس کو کل کریں تھوڑی تمیز رکھیں اگر ہم آپ کے یہ جو درہم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے یہ جو آپ جو بھی اپنا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ رسپیکٹ دیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ مطلب اب جاہل ہی ہے ایک صاحب سے آپ پانے گیرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گراؤنڈ خراب ہو یعنی اتنی اکل نہیں دیکھیں آپ اتنے بھی پاگل نہ بنیں ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویسے دوزخ میں ہی جانا ہے تو نرک میں نرک ہی ہو نرک میں جانا ہے آپ لوگ ہیں مگر ہم نے بچانا بچونا کوئی نہیں ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس طرح نہ کریں کہ جنگ پہ آجیں ہم تو اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ادھر بھی وضو کا پانی ہم نہیں پیگنا آپ کو پٹھنڈا وہ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ نہیں ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں یہ مطلب کہ انہوں نے دنیا کا پغام دیا کہ یار ہمارا جیسا بغیرہ تو کمینا بندہ نہیں ہے مطلب کوئی ہمیں کسی کے صحیح بات ہے ان کو یہ یہ بتا رہے ہیں دنیا کو یار ہمیں یہ نہیں پتا ہم کسی دین کے جو ہیں وہ افاظت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ہم ان کو ڈی گریٹ کرتے ہیں پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے آپ کے کبھی مذہب پہ بات چھیڑی ہو یا آپ کے مذہب کو کچھ بولا ہو اس طرح کہ مطلب آپ کے انڈیا والے یہاں پہ آئے ہو یا ہم نے وہاں پہ آپ کے بارے میں آپ کے دین کے بارے میں آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ ایسی ویسی الٹی بات کی ہو لیکن آپ لوگ رہے ہمارے اپنے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کے اتداد میں ہندو بھی ہیں ہندو بھی ہیں ہم ادھر مندر بھی ہیں سکھ بھی ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی کو ڈی گریٹ نہیں کیا کیوں وہ ان کا دین ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہم نے اپنے شواب کے دین ہے یا اگر ہم آپ کے مطلب کی قوم کے بندوں کے ساتھ یا آپ کے جو کہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کہتا تو ہمارے ساتھ کیوں کہا رہے ہو انجھے ساتھ اڈاب انٹر کین ہے ڈپلیشن ہی چلے گا سی کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے تو زبان ایک ڈپلیشن ہی چلے گا ہم کیا کریں گے یا بلکل ایسی بات ہے مطلب کہ انہوں نے اس کو ڈر تو ہو گئے نا یا کہ مطلب دیکھیں اس کو ایک یہ ہے کہ میں اس کے بعد اس کو ماں بین کی گالیاں بھی دی گئے ہاں جی مطلب کہ وہ بھی گالیاں بھی دی گئے آپ یہ نماز پہ آگئے مطلب یا آپ کیا چاہتے ہو کہ مطلب کہ آپ کے انڈیا میں کوئی بندہ نہ ہے اور دنیا والوں آپ بھی سن لو کہ یا آپ کو بھی شرح مانی چاہیے ایسے بغیرت کنٹری میں کبھی بھی مات جاؤ یہاں پہ کسی بندے کی پچانو نہ کسی دین کی جو ہے عزت تو وہاں پہ جانے کا فیدہ ہی نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ان کو پتہ تھا کہ یار یہ اسلام پھیل جائے گا اگر ہم مطلب پاکستانی کو ویزے دیتے ہیں انہوں نے ویزے بند کرنے کے پچھا اس لئے اس لئے ان کو پتہ ہے کہ سارے مسلمان آ جائیں گے یہ نہ ہو کہ ہمارے پر قبض ہو جائیں ان کو ڈر کافی رہتا ہے سمجھ آئیے یہ بغیرتی ہے بند کرو ٹھیک ہے اگر آپ 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 کا اپنے دین ہے ٹھیک ہے ہمارا اپنا دین ہے اگر بندہ نماز پڑھا تو نماز پڑھنے دو اس کو بلکہ آپ دیکھو یہ آپ کو سواب ملے گا کنجروں اور بغیرتوں آپ کا کوئی خاص میسیج مطلب کہ میں یہ ہی انڈیا کی سرکار کو میں یہ بول یہی بولنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کی ہے عوام نے ٹھیک ہے اس پر کچھ ایکشن لے کچھ مطلب کہ ایکشن لینا بھی چاہیے ان کو سب سے بڑا ٹکٹ بورڈ ہے تو ایکشن لینا لازمی ہے یہ یہ نا پی سی بی پر فاز بند ہے ٹھیک ہے کہ یار پی سی بی والو آپ ٹھیک ہے خموشی کس مجھے سے آپ میڈیو کے نیچے لگی ہو بھائی یہ آپ کا حق بند ہے کہ آپ آئی سی سی کے پاس جاؤ ان کو بتاؤ کہ یار ہمارے پلیئرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے پلیئرز کو اس طرح گالیاں دی جاتی ہے ہمارے پلیئرز کو جو ہے وہ نماز بھی نہیں ادا کرنے دی جاری ہمارے دین ہے یہ تو پی سی بی کا حق بند ہے لیکن وہ بھی وہ کہتے ہیں نا گونگے اور بہرے بن کے بیٹھے ہوئے جس طرح ان کو کسی جت کا پتہ ہی نہیں ہے میں یقین سے کہتا ہوں اس زدہ اشرف کی جگہ اگر رمیز راجہ ہوتا ہے نا تو وہ ضرور کوئی نا کوئی ایکشن لیتا ٹھیک ہے لیکن یہ بندہ بلکل وہاں پہ جا کے ڈالر ڈالر لے کے بیٹھ گئے ہیں یار مطلب سمجھ نہیں آرہی یار یہ لوگ کیا کہا رہے ہیں اس لوگوں نے اس کو ہائی کریٹ دی ہوئی ہے کہ مطلب نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ویسے وہ چیز کور ہو بھی جائے کہ ایک وکیل نے دیکھے ایک وکیل نے کیا وہ اسے انہوں نے کیس کر دیا مرزوان کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ پاغل انسان ہی ہو جس نے وہ کیس کی ہے ایسا بنتا نہیں ہے ہم ہائے تو فرض ہیں نا نماز پانے 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 ہی اگر میںJames ان کی بات کا ہوئی mec کوری صاحب ہے ملین فرسب میرے کچھ انڈیاں کے میں اچھے دوست ہیں میں رہی کرتا ہوں میں اور مرے ان سے بیٹھ سپ ب کیلئی بات رجکت وہ ان سے چاہتھ میں باتی اورگر ساتھ میں بات رہتی ہے تو انہوں نے ایسا انہوں نے ان کے سے یہاں ہم نے ایسا قر trademarkpod دیتے ہیں ایک زاہر وہاں پہ دعا کرتا ہے اور میں وہاں پہ کہتا ہے آج تک ہم پارٹنر ہے اوپر سے ہم کہتا ہے ہم نے آج تک ہم لڑنے ہیں ہم دوست ہیں ہم آپ نے کہتا ہے مسلم یہاں بڑے چھمارے دوست ہیں کہتا ہے یہ کچھ لوگوں کی ویسے ایسا ہوتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں یہ ایسا نہ کیا کر ہم بھی بڑا کے سر ایک دیتے ہیں کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے دیکھیں ایک انسان تو ہے بے شک آپ جس آپ درم کو ہر چیز کو چھوڑ دیں اسلام کو کوئی بن کا مذہب ہے جو بن کو چھوڑ گیا آپ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے انسان کے ساتھ سے پہلے قدر ہوتی ہے جو مرضی ہو آپ کی دوسرے ملک گیاں میں اگر وہ اسیس کو اسیس کو accept نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اسیس سے آوائیڈ کرنا چاہیے خود کو آپ کیوں konflikt کا شکار بنے بالکل نہیں بننا چاہیے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے ایسی konflikt سے خاص طور پر آپ پلیئر ہیں آپ کو ساتھ جو کا میں نے پہلے بھی جو کہ فلسطین کے لئے تھے ان کی سینچوئی جو انہوں نے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب مذہب پڑھ رہی ہیں تو مطلب کہ دیکھیں اب لائم لائٹ میں آنے کا شوق تو نہیں ہے کہ مطلب میرے اپنے آخر لائف ساتھ جانے یہ بہت ہے یہی لگ رہا ہے لیکن میں کہتے کہ جو دعا نماز پرائیویسی میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے خوبصورتی ہوتی ہے اس چیز کی تو آپ یہ خوبصورتی بٹھائیں نہ کہ دوسروں کو ہوتی نماز پرگریہ بے ہوتی ہے اس کے لئے اس کے لئے رضا ہے ہمارا جو گراؤنڈ خراب ہو گیا پانی سہت ہے شکل ہمارے گراؤنڈ خراب ہو گئے ہمارے گراؤنڈ خراب ہو گئے ہمارے گراؤنڈ خراب ہو گئے احمد آباد میں جب سے مائچ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا تو انڈیا جو عوام ہے وہ جیشی رام کے نعرے انہوں نے بڑے لگائے ہیں وہاں پر اور ایک بھی سامنے آیا تھا کہ جی باہر جو مسلم سے انہوں نے اس طرح کی نعرے لگائے ہیں تو میں کہنا چاہتے ہیں کہ جب دونوں ممالک آپس میں گسے کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انچوں سے اوائیڈ کریں ریلیس موتے بیچ میں نہ لے کے آئیں ٹھیک ہے ہر کسی کو رائٹ ہے رائٹ کو فریڈم ہے کہ وہ ہم پر جا رہے ہیں تو آپ کلچس کی بریسپک کرنا سیکھیں اگر وضو کے پانے سے آپ کو گراؤنڈ گلا ہوگا تو آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم بات کریں محمد زوان کو بھی کور ہو جائے گی مگر کچھ لوگوں نے کافی بڑھنانے لگائے مگر اس ٹائم محمد زوان میں کچھ ڈیسار ہوں اس ٹائم پہ تو وہ باہر پڑھے تھے اندر جا کے پتہ نہ چاہیے تھا آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا یہ دیکھیں وہ بھی تو انہوں نے بھی چاہیے نا کہ سب کے سامنے پڑھو اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں چھپ کے پڑھ لوں آپ چاکی آپ نے لازم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ باتیزہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھے ہمیں اچھا لگائے مگر آپ ٹائم اللہ میاں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے پورے جو نا سائیڈ پر لوگوں کو دکھانا ہے میں نماز پڑھ اس کا مطلب ہے تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا بیشن نظواروں کو میں مجھے خود بہت ساندھ ہے آپ دکھاوا کر رہے ہیں اندر یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ نے اتنی نہ ہائی کریٹ ہوتی 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 تو آپ نماز پڑھے آپ اندر بیٹھ کے پڑھ لو نماز پڑھ آپ تو لوگوں کو دکھانے کے لئے بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو غلط بات ہے یہ بھی تو لانی کہتا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں اللہ کہتا ہے عبادت کرو کہ مجھے تک نہ ہمیں تک نہ پتا چلے کہ اگلے بندے یہ جو میں ساتھ کہا اس کو نہ پتا چلے میں نماز پڑھ گئے میں کیوں بتاؤں بھی سکتے ہیں